یہ دیکھیں بھئی کتنا خوبصورت جو نا پتھر نکالا ہے انہوں نے اس پتھر کا نام ہے یکود اناری یہ جتنے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حقیق ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ فاخر حاضر یہ دیکھیں بھئی یہ بھی فروزہ اور اس کے ساتھ بھی آپ کو جو نا یہ شہدہ ملتا ہے جس کو ہم سیٹیفکیٹ بول دیں یہ دیکھیں اس کے اندر تھرٹی سکس جو نا وہ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پتھر کا آپ سائز چیک کریں ماشاءاللہ اور اس پتھر کا نام ہے فروزہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ساجد رحمان اور ناظرین اکرام آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں مدینہ شریف کے قیمتی اور انمول پتھر تو میں نے مدینہ میں پہلے بھی دو تین پتھروں کے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی تھی تو بہت سارے لوگوں نے پسند کی تھی تو ان کی فرمیش پہ آج پھر میں آپ کو ایک ایسی دکان دکھانے جا رہا ہوں مدینہ شریف میں جہاں سے آپ کو اوریجنل اتھینٹک اور انمول پتھر مل سکتے ہیں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں زمزم ہوتل ہے اور اس کی لوکیشن یہ ہے کہ مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے باہر والا تین سو ایک نمبر وہاں سے آپ نکلیں تو بلکل سامنے آپ کے یہ زمزم ہوتل پڑتا ہے تو اس کے لیچے جوانا وہ پتھروں کی دکانہ جو کہ میں آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں یہاں سے ہم ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جا کے مدینہ شریف کے انمول پتھر اور ان کی پرائزز آ جائیں اچھا بھی دیکھیں یہ زمزم ہوتل کے نیچے بہت ساری دکانیں آپ کو مل جائیں گی اور بہت ساری دکانوں سے آپ کو مختلف قسم کے جو سٹونز ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دکان ہے ان کے پاس دیکھیں بہت سارے سٹونز مل جاتے ہیں آپ کو میرے خلال اپنے یہ بائی کچھ خرید بھی رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ فروزہ ہے نیلم ہے ٹھیک ہے یہ موزو نائٹ ہے اس طرح آپ کو سٹونز مل جاتے ہیں یہ زمزم ہوتل کے نیچے جو دکان ہیں لیکن میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک مخصوص دکان ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو بڑے ریزنیبل اور اوریجنل سٹونز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دکانہ بھئی ٹھیک ہے تو یہاں کی آج ہم ویڈیو بنا آ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے عبداللہ کے فالق کوئس الحمدللہ طیبین عبداللہ الیوم فی قدیر نفر غائب کا شوف حجر طیب اور یعنی کم فلوز کی تا کلوشے چلیں بھی اب جو آنا ون بائی ون آپ کو مختلف جو سٹونز ہیں ان کے پاس وہ دکھاتے ہیں یہ نیلم یہ دیکھیں بھئی یہ نیلم پتھر ہے ماشاءاللہ اور یہ چاندی کے اندر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے فی حبا فلوس ولا وزن؟ بلحبا بلحبا یہ مختلف دول ہیں عرب فی کولومبی فی افریقی فی زامبی عرب ایجی من کل دول بھئی یہ مختلف کنٹری سے آتا ہے ٹھیک ہے نیلم ہے یہ کم بالحبا آدد الحبا نبیع الف ریال تسعمیت ریال تملمیت ریال فی خسن بردو عقید عقید انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو نو سو ہزار تک ہم بیجتے ہیں لیکن اگر آپ نے خرید رہا ہے تو ارگیٹ میں ڈسکونٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بھئی یہ بھی نیلم ہے فی حجر کبیر حجر صغیر واہ جی واہ یہ دیکھیں بھئی کتنا خوبصورت پتھر نکالا انہوں نے اس پتھر کا نام ہے یکود اناری دیکھیں چاندی کے اندر یہ پتھر بنا ہوا ہے اور دیکھیں کتنے خوبصورت جوانا انگوٹی بنائی ہوئے ماشاءاللہ اور صحیح بڑا دانہ یہ حاضر کم عبداللہ تقریبا نفس اللہ سعال نفس اللہ سبعمیہ تمانمیہ یہ بھی بھئی چھ سو سا سو آٹھ سو لکھ مل جاتا ہے حاضر بردو یکود حاضر بردو یکود یہ بھی دیکھیں بھی یکود دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پتھر ہے جو کہ مدینہ کا ہونا نے کہا ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ سارے پتھر جو ان کے پاس مدینہ کی چاندی کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ حضر حقیق حضر حقیق حقیق یمانی سلیمانی یہ حقیق سلیمانی ہے اور یہ اس کے اندر سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ یہ پتھر جو انہا مدینہ کا بنا ہوا ہے تسعمیہ و خمسین یہ دیکھیں بھئی ان کے پاس اور بھی بہت سارے ہیں حضر کلو حقیق یہ دیکھیں بھئی یہ بلیک کلر میں حقیق ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی حقیق ہے یہ جتنے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حقیق ہیں اور یہ والا پتھر دیکھیں ماشاءاللہ حضر بردو حقیق یہ دیکھیں بھی کیا خوبصورت پتھر ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھئی اندر انگوٹھی کے سٹیمپ لگی ہوئی ہے مدینہ تو یہ مدینہ کی انگوٹھی بنی ہوئی ہے حجر یعنی منبرہ لیکن ہدا سیاغہ من مدینہ یہ پتھر جو انہا وہ یمنی ہے لیکن یہ جو چاندی استعمال ہوئی ہے یا جو اس انگوٹھی کو بنایا ہوئی ہے وہ مدینہ میں بنایا ہوئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ مرد ہندہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی یہ جو انہا زمورد کولومبی ہے اور دیکھیں پتھر کا وزن جو انہا کافی ہے ماشاءاللہ اس کا وزن چیک کرتے ہیں یہ ستارہ پوائنٹ گیارہ گرام کا یہ پتھر ہے ماشاءاللہ ہدا کم الف خمسمی یہ دیکھیں فی شہادہ فی شہادہ اگر آپ یہ پتھر خریدتے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتھر پندرہ سوریال کا یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سیٹیفکیٹ بھی ملے گا دیکھیں ماشاءاللہ پتھر کا وزن کافی ہے جیسے کہ میں نے پتا ہے ستارہ گرام کا پتھر ہے یہ دیکھیں بھئی یہ کتنا خوبصورت پتھر ہے ایش اسم آدھا اکو مورین اس پتھر کا نام بتا رہے ہیں اکو مورین اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت پتھر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھئی یہ کم یہ بھئی ایک ہزار دو سو کا بتا رہے ہیں لیکن پتھر کی آپ جو گریس چیک کر رہے ہیں کیا خوبصورت گریس آرہی اس پتھر کی سیاغ ترکی سیاغ ایدوی ہے یہ بھئی کارمان پتھر انہوں نے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پتھر بنے ہوئے ہیں یہ سیاغ ترکی یہ ترکی کے بناوئے پتھر ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہاتھ سے کام ہوا دیکھ رہے ہیں یہ مشین کے ساتھ کام نہیں ہوا یہ ترکی کے جوانا آپ کو چاندی کی انگوٹھی مل جاتی ہے ہاتھا کم بس وحد اببہ کم ریال گرام ہم نبیعہ من 15 بس انشاءاللہ بھی خسم یہ بھئی ہم ایک چیک کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ وزن کر کے دیتے ہیں یہ انگوٹھی کا ریٹ نہیں ہے یہ دو سو پچاس ریال کی ایک انگوٹھی بان رہی ہے ہاتھا کل مزان لحالوسا ہاتھا کہرمان شوف بہت اببہ کام ہاتھا یہ دیکھیں بھی ایک سکوائر جوانا کہرمان بنا ہوا ہے بڑا خوبصود بنا ہوا دیکھیں انگوٹھی بڑی زبردست ہے اور وزن بھی اچھا ہے اس کو دیکھتے ہیں کتنے کا بنتا ہے بارہ گرام کی بنی ہے یہ گوٹھی آدمی اتمالی کم ریال وحد گرام پندرہ ریال کا بھی ایک گرام ٹھیک ہے کم کلو بارہ گرام ٹھیک ہے بارہ گرام ٹھیک ہے بارہ گرام ٹھیک ہے بارہ گرام ٹھیک ہے اگر آپ میرا نام لے کے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ پوری پیار مبت کی جائے گی بللہ شوف حجر ٹوپاس یہ ٹوپاس دیکھتے ہیں ابھی ٹوپاس سویسری موزنائٹ یہ دیکھیں بھی یہ ایک حجرہ جو کہ ٹوپاس اس کا نام ہے اور یہ بھی دیکھیں جو آنا چاندی کا اندر بنا ہوا ہے اور بڑی زبردرست انگوٹھی ہے حضر بالمزان والا لا لا آدھا بالحبہ بالحبہ کم مریاد آدھا آدھا سعر الف و خمسمیہ پندرہ سویار میں آپ کو انگوٹھی مل جاتے ہیں آدھا مرحلو آدھا عقیق سماوی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو آنا ڈائمنڈ کے پتھر لگے ہوئے ہیں ڈائمنڈ کا استعمال ہوا اس انگوٹھی میں اور یہ پندرہ سویار کے ہی گونٹھی بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فروز ہے آدھا فروزہ نشہ پوری ہے یہ بھی آدھا کم یہ بھی پندرہ سویار کا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں بھئی یہ اوثینٹک مطلب کہ آپ کو بنا ہوا شہادہ دے رہے ہیں اگر آپ کو یہ پتھر پسند نہیں آتا تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں شہادہ دے رہے ہیں یہ سکین کر کے جو آنا اس پتھر کی پوری ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے یہ اس کا کوڈ ہے ہر چیز جو آنا اس کے اوپر انہوں نے دی ہوئی ہے کیا کچھ اس کے اندر استعمال ہوا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ زبردست فاخر آزا یہ دیکھیں بھئی یہ بھی فروزہ اور اس کے ساتھ بھی آپ کو جو آنا یہ شہادہ ملتا ہے جس کو ہم سیٹیفکیٹ بول دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر تھرٹی سکس جو آنا وہ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھئی بتی سوریال کا ان کے پاس ابھی اسٹیم ٹیسٹر نہیں ہے جس کے ساتھ جو آنا پتھر کو چیک کی جاتا ہے تو اگر آپ کو مزید مطلب یقین کے لیے اگر چیک کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیسٹر کے ساتھ تو وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے دے سکتے ہیں فروزہ سکوائر بھی یہ ہم نے ایک فروزہ نکلوایا جو کہ سکوائر میں بنا ہوا ہے اور یہ بھی چاندی کے اندر انگوٹھی بنا ہوا ہے اور یہ پتھر کا آپ سائز چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی جو ایران کا شہر ہے نشاپور ٹھیک ہے میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا وہاں کا یہ پتھر یہاں رکم یا بی بی عبداللہ یہاں الفینڈ ریا لوگ اسٹری فری خاصا حقید ایو واحدی جان طرف اک عبداللہ بھائی جو یہ یہاں کے دکان کے اونر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی آتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ پوری پیار محبت کر کے آپ کو جوانا اس میں ڈسکونٹ ملے گا ٹھیک ہے جتنے بھی ہم پتھر دکھا رہے ہیں یہ مطلب جو ریڈ بتا رہے ہیں نا وہ پورا ریڈ کنفرم نہیں ہے اس میں اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھئی یہ موزنائٹ کے دو پتھر ہم نے نکلوائے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں حضر بدو سیاغت المدینہ یہ بھی جوانا مدینہ کی بنیوں انگوٹھی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے چاندی کے اندر بڑی خوبصورت اور زبدرست انگوٹھی ہے دیکھیں یہ ساڑھے موزنائٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جوانا انگوٹھی کے بغیر پتھر رہنا چاہتے ہیں حبیبی بدو اللہ بدون خاتم آئی با ختم بدون خاتم آئی با یہ یکوت ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فروض ہے ٹھیک ہے یہ سارے وزن کے حساب سے بیچے جاتے ہیں یہاں پر حضائش یکوت یہ دیکھیں بھئی یہ نیلوں میں ٹھیک ہے ان کے پاس اور دیکھیں کتنا خوبصورت پتھر ہے یہ دیکھیں یہ زمورت ہے ماشاءاللہ یہ زرکونا بھی دیکھیں یہ زرکونا سارے یہ زرکوت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ عقیق چاریس ریال کا جوانا یہ ایک پتھر بانڈ رہا بھی طائب تانی ہدا فروزہ ہدا فروزہ دو اشاریس تانوے گرام یہ فورٹی تری ریال کا آزا یکوت یکوت اناری یہ بھی دو اشاریس شالیس گرام ہوئے ہیں یہ ایک سو بیس ریال کا بھئی ایوہ آزا حقیق ساں یہ دیکھیں بھئی یہ بھی حقیق میں کتنی زبردست انگوٹھی ہے ماشاءاللہ یہ بھی نسیل تانوے گرام ہیں ان کے پاس بہت سارے پتھریں یہ بھی حقیق ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوت ہے اور یہ نیلوں ہے یہ مرجان ہے ہدھا کلو رجالی ولا فی نسا ہے یہ لڑکیں بھی پہن سکتی ہیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو جو جنس لوگوں بھی پہن سکتی ہیں لڑکیں پہن سکتی ہیں تائیب ہدھا کلو حجر بھئی ٹھیک ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور فی ایش فی تانی ہادا ایش ہادا مسک ان کے پاس بھئی یہ اود اور ایتر بھی ہیں تو میں نے کہا کوئی ایک چیک کروا ماشاءاللہ بہت ساری جونہیں ان کے پاس یہاں پہ اود اور ایتر مل جاتی ہیں تین قسموں کے ان کے پاس بوٹل ہیں ایک چھوٹی ہے ایک میڈیم ہے بڑی ہادا کام ملی ہادا یہ بارہ ملی ہادا یہ تین ہے یہ چھوٹی ہے اور یہ بارہ ملی گئے ہادا بیس ریال اربین تمانی نا یہ جو انا آپ کوئی سا بھی لیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر جو انا پرائس لیکھے بوٹل کے اوپر یہ آپ کو بھر کے دے دیتے ہیں اتنی پرائس میں ٹھیک ہے شوف ایدھا یہاں پہن کے پاس اونٹ کی ہڈی کی تسبیح بنی ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ہادا کم ریال خمسو ایشری نمبر یمی ہے واللہ مافی غالی پچیس راڑ کی بھی جو اونٹ کی ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح یہاں پہ مل رہی ہے اور ہم دلو بھئی کہہ رہے ہیں بھئی آپ جتنے مرضی دیر اس کو جو انا استعمال کریں یہ خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں بھئی یہ بھی ان کے پاس تسبیح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اور بھی بہت ساری قسموں کے ان کے پاس تسبیح ہے وہ بھی آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہاں پہ بھی ان کے پاس کچھ سپیشل قسموں کی تسبیح لگی ہے واجبا یسر متعام بالفبز ہادا کم ہادا تھلاش الافو سبعمیہ و خمسی اوہ مر رہ گالی ہادا سا یہ دیکھیں ہادا شفی خاص ہے شفی یعنی یہ بھئی بھئی جو انا محنت کر کے نکالی جاتا ہے یہ پتھر اور اس کی یہ تسبیح بنائی جاتا ہے اور یہ سنتیسو ریال کی ایک تسبیح بتا رہے ہیں بھئی یہ ہادا سند الفیل ہاں یہ ہاتھی کے دانتوں سے بنائی جاتی ہے تسبیح ٹھیک ہے یہ والی اور یہ ایک زار پچاس ریال کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میری بہنوں کے لیے یہ کنگن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن کلر کے کنگن ہے یہاں پہ دیکھیں ان کے پاس گفٹ ہیں ٹھیک ہے جو کہ خانہ کابہ جس کے اوپر بنا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں روزہ رسول بنا ہوئے ہیں وہاں پہ دیکھیں خانہ کابہ بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گفٹ ہے بھئی یہ والا ماشاءاللہ تو اس طرح ان کے پاس اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھئی لیڈیز کے لیے جو آنا انگوٹھی ہیں جو کہ میری بہنیں پہن سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کے میں یہ دیکھیں فروزہ ہے اور بھی بہت سارے ان کے پاس جو آنا پتھروں میں انگوٹھے بنی ہوئیں یہاں پہ دیکھیں بریسلٹ ہیں یہ جو آنا چاندی کے اندر بریسلٹ ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میری بہنوں کے لیے بہت سارے انگوٹھی ہیں دیکھیں اس طرف دیکھیں تو یہ بھی بریسلٹ ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس وچز بھی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یار مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی لیڈیز کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ وچ ہیں دیکھیں یہ جنس ہیں اور اس طرف لیڈیز ہیں لیڈیز اور جنس دونوں کے لیے واتھ مل جاتی ہیں واحد ابا بلکم آزا یہ دیکھیں بھئی کتنی خوبصورت واتھ ہے کم آزا یہ ایک سو بیس ریال کہہ رہے ہیں اور یہ واٹر پروف ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ان کے پاس جیسے کہ میں نے بتایا کہ پتھر ہے ان کے پاس بڑے زبردست جو کہ میں نے آپ کو دکھائی بھی ہیں اور ان کے ریٹ بھی بتائیں اور خشبو ہے ان کے پاس جیسے مسک ہے اوت ہے اتر ہے اور بھی بہت ساری پریہ تسبیح ان کے پاس گھڑی ہیں جو بھی ان کی دکان پہ پڑا ہوا ہے آپ میرا نام لے کے آئیں انشاءاللہ عبداللہ یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھئی اگر آپ میرا نام لے کے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تیس پرسنٹ آپ سے جو آنا وہ ڈسکونڈ پہ چیز دیں گے اوکے حبیب عبداللہ شکرون جزا کرلہ اسلام علیکم دیکھیں ہم نے ان کا کتنا سارا سمان نکلوایا جو کہ ہم نے عبداللہ بھائی کو تنگ کیا اور یہاں پہ ہم نے اپنا کیمرہ فکس کیا ہوا تھا اس کے اندر پہ ہم نے ویڈیو بنایا یہ پوری پراپر ایک ویڈیو بنیا اس دکان کی دکان کا نام آپ نوٹ کر لیں مناخہ متحدہ عربی میں جس کو ہم کہتے ہیں متحدہ اور اس ہوتل کا نام ہے زمزم اور گرونڈ فلور پہ یہ دکان ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی جو کوشش میں نے کی ہے یہ پساندہ ہی ہوگی اگر اچھ لگیا میری ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں آج تک کی اس خوبصورت ویڈیو سے اجازت انشاءاللہ ایک اور نئے بہتری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ